جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس حتمی مرحلے میں داخل حکومتی وکیل بیریسٹر فاروغ نسیم کے دلائل مکمل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلے نے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروا دیا کہا ذریعی زمین میرے اپنے نام پر ہے زمین والد سمیلی اس کا خامد سے تعلق نہیں میں کسی قسم کی ریایت نہیں مانگتی جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں دس روپی فل کورٹ نے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سمات کی حکومتی وکیل فاروغ نسیم نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ تشدد کے بغیر حاصل مواد قابل قبول دستاویز ہے برطانیہ میں بھی جاسوسی اور چھپ کر تصویر بنانے کو قابل قبول شواہد قرار دیا گیا عدالت کی اجازت سے جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے اپنے ویڈیو لنک بیان میں کہا ہے کہ میرے لیے یہ بڑا مشکل وقت تھا میری شادی 25 دسمبر 1980 کو ہوئی شناختی کارٹ پر میرا نام سرینہ عیسیٰ ہے میرے پاس سپینش پاسپورٹ ہے الزام دیا گیا کہ میں نے جج کے آفیس کا غلط استعمال کیا میں نے پہلی جائدہ 2004 میں برطانیہ میں خریدی جس کے لیے پاسپورٹ کو قبول کیا گیا کراچی میں امریکن سکول میں ملازمت کرتی رہی گوشبارے کرانے پر حکومت نے مجھے ٹیکس سرٹیفیکیٹ جاری کیا میرا ٹیکس ریکارڈ کراچی سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ایف بی آر سے ریکارڈ کی منتقلی کا پوچھا تو کوئی جواب نہیں دیا گیا اہلیہ نے فورن کرنسی اکاؤنٹ کا ریکارڈ دکھاتے ہوئے کہا کہ 2003 سے 2013 تک رقم اسی اکاؤنٹ سے باہر گئی پیسہ بینک اکاؤنٹ سے لندن بھیجا گیا یہ اکاؤنٹ میرے نام پر ہے جسٹس امر اطا بندیال نے سیرینا عیسیٰ سے کہا کہ آپ کے حوصلے کی داد دیتے ہیں آپ کو ٹیکس مین کے پاس جانا ہوگا اس پر فیصلہ متعلقہ اتھارٹی نے کرنا ہے جسٹ کی اہلیہ نے ایف بی آر کی بہت شکایت کی ہے فروح نصیم نے کہا کہ ایف بی آر نے زیادتی کی تو براہراز شکایت وزیری آدم کے پاس جائے گی عدالت نے کیس کی سامات انیس جون تک ملتوی کر دی